آج آئیشہ گلال وزیر نے جان خیل مسئلے کے حل کے لیے چیپ جسٹس پشاور ہائی کوٹ کو پوری مداخلت اور آز خود نوٹس کے لیے درخواست دے دی تاکہ مزید خون ریزی سے بچا جا سکے تاکہ مقدار کến اوٹس کے لیے چان سے تشکیلی سپیاری کوprovware ٹانچز تم دارا زندگے کو چانی خیل کے لیے چام کرو اسے بیا ہے اور کچھلے دنے چکے وہ چورہ اسראל آ دیں گے اور خیلی سپاہ چیپ جسٹس پر نے امام یقی کرتے ہیں اور جس میں ہمارے تین خائم فلاندرین قفائد جنہیں گئے تو میں نے تیو پیسٹس کی طاقت ہے کہ اس سے مداخلت سے اقلی کی ہے اس میں کہ کونی کا قرآن مداخلت کرے کیونکہ حالات سنگینی کی طرف مدید جا رہا رہی ہے اور اس وقت لاہور میں بھی ایک دھما کا پرس ہوا تھا جس میں پیشتگرد حملہ ہوا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں اس لیے تیجسٹس کے پاس آئی ہوں یہ مجھے اس وقت کا خوف ہے کہ پاکستان میں حالات اس وقت خرابی کی طرف جا رہی ہیں درستگردی کا حملہ رہا ہے اور یہاں پر کچھ ایسے دو تین لوگ ہیں جو کہ قسمتی سے دو تین ایسے لوگ ہیں جو ہر قوائلی واقعے پر پروبائید لوگوں کے بیچ پر بہن چاہتے ہیں اور وہاں وہ اپنے دعاستوں کے پر اتیاست کرتے ہیں عوام کو اتشاہ دلواتے ہیں عوام کو پسطہ دلواتے ہیں عوام کو اتشاہ دلواتے ہیں ان کے اپنے کوئی مالی مقصدات ہوں گے ان کے اپنے کوئی پیجنڈا ہوگا لیکن میں میں اپنے جاری شیل کے مشہرانوں اور مشہران اور نوجوانوں سے یہ کہتی ہوں ان کے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ جو دی پرسن ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے بہت برا ہوا ہے اور ایک تو لازد شدید کے خورمتی ہو رہی ہے کہ ایک مہینے سے پڑی ہوتی ہے اس کو دفتانا چاہیے دوسرا وہ جو لیڈران ہے تو آپ کے درمیان موجود ہیں جو جو آپ کو تسادل جترہ لے کر گئے کہ آئیں آپ مارچ کریں اس شدید گرمی میں نوجوان مرحے سب لوگ لازد سمیت تو وہ لیڈران میں ان کو مورد ارزام پہ حراؤ کیوں کہ وہ آپ کو کمس کے راستہ صحیح راستہ انہوں نے نہیں دکھایا انہوں نے آپ کو غلط راستہ دکھایا اور تین وزید لازدیں کو ہماری وزید بھائی گئی تو ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہماری وزید بھائی گئی کوئی فائدہ نہیں ہوا فائدہ صرف وہ دین لوگوں کا خواہ ہے تو ان کے درمانے بھائی گوان کا پہ ہے شیاست کو فائدہ ہوا اب وہ بھی آپ کے داخلوں پر شیاست کریں گے کیونکہ آج تک میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت حکومت نے بھی اتنی تک سنجیتی نہیں دکھائی اور جانی خیل جانی خیل جانی خیل کا بھی لے تو یہ سمجھنا چاہیئے یہ بات کہ پاکستان میں دیکھیں افغانستان میں ایسا کی ترزمین پر بہت ساری کیونکہ افغانستان کی ترزمین پر امن کو اس فقط کھانے کوئی ریت کوئی تانمیلی ہے تو وہاں پر ایسی بہت سی پاکستان کی خلاف دشترک کے لئے کام کر رہی ہیں جو یہاں سے لوگوں کو نہ خطہ بھی کریں گی پاکستان سے جو یہاں پر بچے کو قتل کریں گی کسی کی ملک کو قتل کریں گی تو اس بات سے آپ لوگ کوچھ کیار رہیں اور اور آپ پاکستان میں خانہ جنگی پیلا کرنی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی لاشوں کے اوپر ہونا تو میں آئیشہ دولالی وزیر وزیر قوم کی ایک بیٹی ہے میرا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرے کوئی مالی مفادات نہیں ہیں اس لیے میں آپ کی لاشوں لاشیں میں نہیں گرانا چاہتا ہوں مجھے آپ کی جانے عزیز ہیں اور میں چاہتی ہوں میں حکومت میں نے یہ مطالبہ کیا میں نے چیز اس کے ساتھ مطالبہ کیا کہ آپ کو داخلت کریں اور جانے خیل کے جو معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ اس پر عمل درامت کروائیں اور مارچ جو ہے اس مارچ کو مارچ جو ہے کیونکہ مارچ اگر ہوگا اس میں دہشت کردی کا حضر ہے پاکستان میں ایسے بہت ساری لیر ہیں جو اپنے کرپشن کے پیسے ان کے پر کیسے چل رہے ہیں اور وہ بلکی اداروں کے خلاف وہ آوان کو چیان چلوارا رہے ہیں تو بہت سکتا ہے کہ ان کے لئے یہ سنہرین بکہ ہے آپ کا مارچ اس میں یہ دھماخا کروا سکتے ہیں دھماخا کروا سکتے ہیں اور ملک میں اتشار تکانے کی کوشش کر رہتے ہیں اور آوان کو بلکی اداروں کے خلاف بھرگا سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی اداشوں کے اوکر ہوگا اور میں مجھے آپ کی جانے جو ہے وہ عزیز ہیں میں اس لئے پشاور ہائی کورٹ میں آئی ہوں کہ یہاں پر چیپ جسٹس اس تمام تر معاملے میں مداخلت کریں حکومت سے آپ کی موہجے پر عمل درامت کروائیں کاسیوں کی جرستاری کو بوری طور پر عمل درامت میں لائیں روڈیشن انکوائری کروائیں شہدات کے لئے جو مقلوم ہیں ان کے لئے اعلان کروائیں جانی سیل کے لئے ڈیویلٹمنٹ پیکج کا اعلان کریں اور آپ جانی سیل میں عمل لے کرائیں تو وزیر فونٹ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی بہن آپ کو غلط راستہ نہیں دکھائیں آپ کو شیار رہیں ایسی لیندوں سے جو آپ کے درمیان بیٹھ کر آپ کو غلط راستہ دکھاتے ہیں اور آپ کو مروانا چاہتے ہیں اور آپ کی لاشان پر کے برسیاتے مروانا چاہتے ہیں میں آپ کو قانونی راستہ دکھاؤں گی آپ کو میں عقل سے مقابلہ کروانا بتاؤں گی میں آپ کو آئینی راستہ دکھاؤں گی جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں اور اپنے حق بھی لیں گے انشاءاللہ اور اس میں ہماری جانے بھی نہیں جائیں گی تو دیکھیں آپ جب ایک گاڑی خلق پر لے کر جاتے ہیں تو آپ گاڑی کو تکراتے ہوئے نہیں لے کر جاتے خلق کے اوپر آپ عقل سے خلق کے اوپر گاڑی کو لے جاتے ہیں تو میرا درپاس دی ہے جانی خیل کے مشاران اور نجوانوں سے یہ مرائے مہربانی آپ میرے بھائی ہیں آپ لوگ میرا خون ہیں آپ عقل سے کام لیں جذبات سے کام نہ لیں اور کسی کی باپوں میں نہ آئیں انشاءاللہ یہ ابھی مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا اس پر میں آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ مقدمہ درست کریں اور میں نے آپ قانونی رفتہ بتا دیا تھا لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ مارچ لانگ مارچ پر نکننے کی بجائے تیمنا شعب نہ گرتی آپ پشاور ہائی کورٹ جاتے کہ قابل قبائلی ورکیلوں کے ذریعے آپ کیس دائر کرتے ہیں کہ کوئی حکومت کیوں عمل درامت نہیں کر رہی ہے اور کیوں ویڈیشن کمیشن نہیں بنائے جارہا ہے تو ابھی میں نے دائر کر دیا ہے اور انشاءاللہ عائشہ بلالہی وزیر آپ کی بین آپ کی بیٹی آپ کم ستمہ لڑ رہی ہے لیکن آپ کی جانیں مجھے عزیز ہیں میں آپ کو جانیں آپ کی لاشوں کے اوپر میں سیاست کسی کو نہیں کر لے شکر ہوں